کل جو وہاں حدثہ ہوا ہے قامل نارو میں حلیق اپٹر کا احسن رواج جس میں فوجی جنرل راویت صاحب اور ان کی پتنی اور ان کے ساتھ اور بہت سارے افسران جو اس حدثی کے شکر ہوئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفر کرنی ہے کہ اللہ ان کو مغفر کرے اللہ ان کو رحم کا معاملہ کرے دعا مانکو اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم یا اللہ جتنے بھی گئے گزرے ان کی مغفر فرما یا اللہ تمام ان کی مغفر فرما جو کہ گزرے حدثہ کے شکر ان کی مغفر فرما یا اللہ جو بپن راوت صاحب اور اتنی پتنی یا اللہ باقی جتنے افسران اس میں گئے گزرے یا اللہ ان کی مغفر فرما ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ان کے ساتھ اپنا اچھا معاملہ فرما یا اللہ بپن راوت صاحب کے ساتھ ان کی پتنی مقفیت راہا یا اللہ خاص کر یا اللہ یا اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما یا اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما آخر دعوانا ہم الحمدللہ رب العالمين کل جو وہاں حدثہ ہوا قامل نارو میں حلیق اپر کا احسن رواج جس میں پھوجی جنرل راویت صاحب اور ان کی پتنی اور ان کے ساتھ اور بہت سارے افسران جو حدثی کے شکر ہوئے ہیں ان کے لئے دعائے مدفل کرنی ہے کہ اللہ ان کو مدفل کرے اللہ ان کو رحم کا معاملہ کرے دعا مانگو اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وحمد یا اللہ جتنے بھی گئے گزرے ان کی مغفر فرما اللہ تمام کی مغفر فرما جو کہ گزرے حدثہ کے شکر ان کی مغفر فرما یا اللہ جو ببن راویت صاحب اور اتنی پتنی یا اللہ باقی جتنے افسران اس میں گئے گزرے یا اللہ ان کی مغفر فرما ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ان کے ساتھ اپنا اچھا معاملہ فرما یا اللہ ببن راوت صاحب کے ساتھ یا اللہ باقی جتنے بھی افسران گزرے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ اپنا کرم کا معاملہ فرما ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما یا اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما یا اللہ ان کی مغفر فرما جتنے بھی گزر ان کی مغفر فرما یا اللہ خاص کر یا اللہ ببن راوت صاحب جو ہے یا اللہ ان کی مغفر فرما یا اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما